اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبلز ڈائیری ریبلز ڈائیری میں ایک مرتبہ پھر سے خوش شام دید دوستو نیوزی لینڈ نے جمعے کو پہلے ونڈے انٹرنیشنل سے چند لمحات قبل ہی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر دورہ منصوب کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا تھا نیوزی لینڈ کرکر بورڈ کی جانب سے فیصلے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم چارٹر تیارے کے ذریعے پاکستان سے بغیر کوئی میچ کھیلے وطر روانہ ہو جائے گی جبکہ پاکستان کرکر بورڈ کے چیر میں رمیز راجہ نے نیوزی لینڈ کرکر بورڈ کے اس فیصلے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ معاملہ آئی سی سی میں ضرور اٹھائیں گے رمیز راجہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے یک طرفہ توڑ پر سیریز کو منصوب کرنا بہت ہی میوس کن ہے اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کا یہ فیصلہ کرکر شائقین اور کھلانیوں کے لیے بھی بہت میوس کن ہے انہوں نے لکھا کہ نیوزی لینڈ کس دنیا میں رہ رہا ہے نیوزی لینڈ اب ہمیں آئی سی سی میں سنے گا جبکہ پاکستان کرکر بور کے جیرمین کی جانب سے صرف رد عمل سامنے آنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان اس معاملے کو علمی سطح پر اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اگلا اپشن کیا ہے اور اس سے پاکستان کو پہنچنے والی نقصان کا کس حد تک ازالہ ہو سکے گا اس حوالے سے ہماری پوری ٹیم نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اکس کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکر کونسل کے قوانین کے مطابق کسی بھی دو طرفہ سیریس میں تنازہ کی صورت میں آئی سی سی میں درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے جس کے لیے ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی قائم کی جاتی ہے اور اس کمیٹی میں دونوں فری کین کو سماعت کا موقع فرام کیا جاتا ہے اور کمیٹی دونوں فری کین کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ کرتی ہے تاہم بعض اوقات اس کمیٹی کے فیصلے سے قبل ہی دونوں فری کین باہمی طور پر کسی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں جی ہاں دوستو پاکستان کے پاس آئی سی سی میں جانے کا آپشن ابھی موجود ہے جس میں وہ اس دورے پر آنے والے اکھڑاجات پر ہر جانے کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن آپ کو بتاتے جنے کہ پاکستان کا کیس اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی تھریڈ کا حوالہ دیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکری کونسل بھی کسی ملکہ دورہ کرنے کے حوالے صفہ بند نہیں بنا سکتا تاہم نیوزی لینڈ کو سیکیورٹی تھریڈ کو ثابت کرنا ہوگا جبکہ دوسری جانب پاکستان کے پاس نیوزی لینڈ کے ساتھ دو طرفہ سیریس کے بائی کورڈ کا آپشن بھی موجود ہے جبکہ پاکستان کرکری بورڈ کے سابق چیئرمن خالد محمود کے مطابق پاکستان آئی سی سی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں سفید فارم ٹیموں کی لا بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو حقیقی خطرہ بھی تھا تو بھی انہیں یہ قدم مناسبت داز میں اٹھانا چاہیے تھا ان کے خیال میں اس فیصلے سے دونوں بورڈ کے تعلقات شدید متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ اس حوالے سے کرکر کے تجدیہ نگار مرزا اقبال بیگ بھی انہی خیالات سے اتفاق کرتے ہیں ان کے مطابق پاکستان نے انٹرنیشنل کرکر کونسل میں جانے کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن آئی سی سی سے پاکستان کو کچھ حنصل ہوتا نظر نہیں آ رہا ان کے مطابق آئی سی سی میں بڑے بورڈز خصوصی طور پر انڈین کرکر بورڈ کی لوبی بہت مضبوط ہے جو ہر وقت پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے اس لئے آئی سی سی سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ان کا مزید کہنا تھا کہ نیوزی لین ملک اچھا ہے ان کی ٹیم بھی اچھی ہے اور حکومت بھی اچھی ہے لیکن جس انداز سے انہوں نے یہ کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اب اس کے بعد دونوں ملکوں کے بورڈز کے تعلقات بہت ہی بگڑنے والے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ